زندگی کیا ہے اناثر میں ظہور ترتیب زندگی کیا ہے اناثر میں ظہور ترتیب موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا دوستو عدب نامہ میں غلام محمد انساری کی جانب سے آپ کا دلی خیر مقدم ہے سب سے اہم بات یہ کہ اگر آپ نے ابھی تک ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی وقت کر لیں تاکہ عالمی پیمانے پر اردو زبان و عدب کے ممتاز شخصیات سے آپ کی ملاقاتیں ہوتی رہے آپ کے عدبی ذوق کی تسکین ہوتی رہے اور خالص صحت مدد آپ کی خدمت میں مسلسل پہنچتا رہے دوستو محفل سخن کی کامیابی کے ساتھ ساتھ عدب نامہ کے عنوان سے ہم نے ایک نئے سلسلے کا آغاز کیا ہے جس کے تحت اردو کی ممتاز شخصیات کا اس طرح سے تعرف پیش کیا جائے گا کہ ابتدائی درجات سے لے کر یونیورسٹی تک کے طلبہ فیضیاب ہو سکے ساتھی اردو کے ایک عام کاری کی عدبی تسکین بھی ہو سکے لہٰذا آج ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پنڈیت بریج نائرائن چکبست فن اور شخصیت پر گفتگو کریں گے چکبست انیس جنوری اٹھارہ سو بیاسی کو فیضاباد میں ایک کشمیری پنڈیت خاندان میں پیدا ہو گئے اٹھارہ ستہ سی میں اپنے والد کی وفات کے بعد یہ خاندان لکنو چلا گیا اور وہ لکنو کے کشمیری محلے میں رہنے لگے چکبست کی تعلیم لکنو میں ہوئی اور وہ ایک کامیاب وکل بنے چکبست نے انیس سو پانچ میں شادی کی لیکن انیس سو چھے میں اپنی بیوی اور پہلا بچہ کھو دیا انیس سو سات میں انہوں نے دوبارہ شادی کی بارہ فروری انیس سو چھبیس کو وہ رائی وریلی کے ریلوی اسٹیشن پر گر گئے اور چند گھنٹوں بعد چوالیس سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا پنڈیت بریج نائرائن چکبست اردو کے ممتاز شہرہ میں سے ہیں اور ان کا تعلق لکنو کے دبستان شاعری سے تھا چکبست نے اس زمانے میں لکھنا شروع کیا جس وقت برطانیہ کے حکومتی اقتدار نے ہندوستانی تمدن پر بھی اقتدار جمانا شروع کر دیا تھا چکبست ایک وطن پرست اور وطن دوست انسان تھے انہوں نے حب الوطنی کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا اور اپنے اس مقصد کی تکمیل کیلئے ایسی نظمیں تخلیق کی جن میں وطن پرستی اور قومی جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اگر یہ کہا جائے کہ ان کی نظمیں کافی لمبے عرصے تک مجاہدین آزادی کو تحریک دیتی رہیں تو غلط نہ ہوگا مثال کے طور پر نالائے درد میں ان کے دل کے درد کو محسوس کیا جا سکتا ہے شیر دیکھیں کچھ عجب رنگے چمن بدلا ہوا ہے آج کل غنچہ اگل صورت شبنم جدہ ہونے کو ہے مادر ناشاد روتی ہے کوئی سنتا نہیں دل جگر سے بھائی سے بھائی جدہ ہونے کو ہے چکبست نے ہوم رول کے نظریے کو نظمیہ جمع پہنا کر قوم کی اس خواہش کی جانب واضح اشارہ کیا کہ ہندوستان میں ایک ایسی باختیار مملکت ہونی چاہیے جس کا انتظام و انسرام صرف ہندوستانیوں کے ہاتھ میں ہو اور اس میں انگریزوں اور برطانوی حکومت کا کوئی عمل دخل نہ ہو انہوں نے اپنی نظمیہ تخلیق میں واضح طور پر یہ بات کہی ہے کہ وطن کے باغ میں اپنا ہی انتظام رہے نہ کوئی مرغ خوش الحال اسیر ادام رہے ہزار خیل کی آزادی پر اس دور میں جو قدغن لگا ہوا تھا اس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ زباہ بند کلم کو پہنائی ہے زنجیر بین درد کی باقی نہیں کوئی تدبیر دل میں درد مگر طاقت کلام نہیں لگے ہیں زخم تلپنے کا انتظام نہیں وطن کا راک ان کی ایک تاریخی نظم ثابت ہوئی جس کا اشیر تلف فضول ہے کاتے کی فول کے بدلے نہ لیں بہشت بھی ہم ہوم رول کے بدلے اردو تاریخ کا ایک حصہ بن گیا چکبست انیس سے بہت متاثر تھے اور ان کی طرز پر ہی اپنی ساری نظمیں مسدس کی صورت میں لکھی اور ان میں روانی بھی انیس جیسی ہی پیدا کرنی کی کوشش کیے منظر کشی کو جس طرح سے اپنی تجبیعوں میں جگہ دیئے وہ قابل توجہ ہے چکبست پور جوش جذبات کے شاعر ہے اور اپنے ساتھیوں کو عمل کا جوش دلانے میں یقین رکھتے ہیں ان کی صفائی زبان بلاغت اور اچھتی تمثیل کی امدہ مثالیں ہیں خاکہ ہند کے ایک شیر سے ان کی خوبصورت تمثیل نگاری کا پتہ چلتا ہے ہر صبح یہ خدمت خرشید پرز یاکی کرنوں سے گونتا ہے چوٹی ہمال یاکی چکبست کے تخلیق کی تعداد کم ہے انہوں نے کم گوئی کو اپنا آشعار بنا لیا تھا اگرچہ وہ چاہتے تو اپنی تخلیقی صلاحیت کی بینا پر اردو کے صفحے اول کے شورہ میں مقام حاصل کر سکتے تھے بقول احتشام حسین چکبست کی شاعری میں بیق وقت جوش تڑپ گداز خلوص اور حقیقت موجود ہیں اور جس سے مل کر چکبست کی قادر الکلامی نے بے جان لفظوں میں جان اور بے روح محوروں میں روح پیدا کر دی ان کی شاعری ہمارے لئے قومی تصور کا ایک حسین مرقع ہے اور ایک پور اثر پیغام بھی چکبست کی غزلوں میں بھی حب الوطنی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا نظر آتا ہے ان کی یہ غزل کے چند اشار دیکھیں مٹنے والوں کی وفا کا یہ سبق یاد رہے بیڑیا پاؤں میں ہو اور دل آزاد رہے حکم مالی کا یہ ہے پھول نہ ہسنے پائیں چھپ رہے باغ میں کویل اگر آزاد رہے باغ میں لے کے جنم ہم نے عسیری چھیلی ہم سے اچھے رہے جنگل میں جو آزاد رہے دوسری غزل کے چند شر دیکھیں اگر درد محبت سے نہ انسان آشنا ہوتا نہ کچھ مرنے کا غم ہوتا نہ جینے کا مزا ہوتا اگر دم بھر بھی مٹ جاتی خلش خارے تمنا کی دل حسرت طلب کو اپنی حسنی سے گلا ہوتا زبا کے ظور پر ہنگام آرائی سے کیا حاصل وطن میں ایک دل ہوتا مگر درد آشنا ہوتا کسی بھی ملک کا مستقبل اس ملک کے بچوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے چونکہ یہی بچے بڑے ہو کر ملک کی باغ دور سمالتے ہیں یہی وجہ ہے کہ انگریزی کا یہ قدیم مقولہ چائلیز دا فادر آف مین آج بھی اتنی ہی مقبولیت کا حامل ہے جتنا یہ اپنے وجود میں آنے کے وقت رہا ہوگا چکبست نے اسی جذبے کو اپنی دو نظموں میں ہمارا وطن دل سے پیارا وطن اور وطن ہم کو مبارک میں سموتے ہوئے بچوں کو بڑی آسانی سے آسان زبر میں وطن پرستی کا پیغام دیا ہے یہ ہندوستان ہے ہمارا وطن محبت کی آنکھوں کا تارا وطن اسی سے ہے اس زندگی کی بہار وطن کی محبت ہو یا ماں کا پیار ہمارا وطن دل سے پیارا وطن اور دوسری نظم یہ پیاری انجمن ہم کو مبارک یہ الفت کا چمن ہم کو مبارک یہاں کی خاک ہم کو کیمیا ہے یہ سونے سے بھی قیمت میں سیوا ہے وطن کو ہم وطن ہم کو مبارک دوستو ہمیں امید ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ عدب نامہ آپ کو ضرور پسند آئے گا اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلی فرصت میں سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی لائک اور شیئر بھی کریں کومنٹس بھی کریں بہت شکریہ آدھا